تاریک میں جمعو پرانت انات ہو چکا ہے جمعو کی بات کرنے والا کوئی نہیں رہا لوگ کہتے ہیں نیتا مر گئے ہیں کچھ شرنڈر کر گئے ہیں کئیوں نے اپنی آتما کو ہی بیچ دیا ہے گر بھی رکھ دیا ہے ایک ایک کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے دامن میں گرتے جارے ہیں پکے ہوئے عام کی طرح اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اشارے کے اوپر ناچ رہے ہیں لوگوں کی بات کرنے والا آج کوئی بچا نہیں دوگروں کا ایک اتحاس رہا ہے جمعو کشمیر ریاست کو بنانے کے لیے اس کو چلانے کے لیے انگنت قربانیاں دوگروں نے دی لیکن آج یہ حال ہو گیا ہے کہ دوگروں کی بات کرنے کے لیے کوئی نہیں رہا ہمارا نوجوان آج شڑکوں کے اوپر ہے نوکری سے مہتاج ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے ڈیلی ویجر شڑکوں کے اوپر ہے آئے دن پر درشن کرتا ہے لیکن نہ کوئی نیتا بولتا ہے نہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سٹیٹ ہماری چھین لی گئی جس سٹیٹ کو مہاراجہ حری سنگ جی نے اس مقام تک پہنچایا اس سٹیٹ کے بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور نیتا یہ کہتے ہیں کہ تالی بجائیے ڈھول بجائیے کہ سٹیٹ کا درجہ کم ہو گیا اب وہ نیتا ہیں ہمارے جمعوں میں جو ہمارا درجہ گھٹنے کے اوپر ڈھول بجانے کی بات کرتے ہیں جمہوری نظام سے جمہو کشمیر کے عوام کو محروم کر دیا گیا سموے دھان جمہو کشمیر میں لاغو نہیں کیا جا رہا ہے کوئی نیتا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مہاراجہ حری سنگ جی نے جو قانون بنایا تھا سٹیٹ سبجیکٹ لا بنا کر یہاں کے نوجوانوں کے ادھکاروں کو سرکشت کرنے کے لیے بنایا تھا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی خاص طور پر دھوگروں کی نوکریاں جو ہیں وہ محفوظ رہے یہاں کے غریب لوگوں کی زمینیں محفوظ رہے ان نیتاؤں نے کے اندر کے ساتھ مل کر اس قانون کو بھی نرست کروا دیا اور ہمارے نوجوانوں کو نہ قبل روزگار سے بنچت کر دیا بلکہ یہاں کی زمینیں بھی باہر کے لوگوں کے حوالے کر دی آج نت نئے قانون بن رہے ہیں لوگوں کی زمینیں چھنی جا رہی ہیں جو غریب لوگ ہیں سٹیٹ لینڈ کا نام دے کر ان سے وہ زمینیں چھین لی گئی جن زمینوں کے اوپر وہ پچاس سال سے سٹھ سال سے کھیتی باری کر کے اپنا گزر بسن کرتے تھے جس کے اوپر انہوں نے اپنا رین بسیرہ بنوایا ہوا تھا بی پی ایل کاٹ دیئے گئے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے پینچ نے جو ویڈوز کو ملتی تھی فیزیکلی چیلنج کو ملتی تھی بزرگوں کو ملتی تھی وہ پینچ نے بھی بند کر دی گئی آج سکولوں میں باسٹر نہیں رہے ہیں آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گریب آدمی کو اور اندھیر نگری جیسا محول جمع کشمیر کے اندر بنا ہوا ہے لیکن نیتا لوگ ایک ایک کر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں جا رہے ہیں اور ان کی پولیسیز کو پرموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کو ڈپرائیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کو اپنی بنیادی سوویدھاؤں سے بھی بنچت کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج ہمارے ڈوگرا شورویر جنہوں نے قربانیاں دی اس ریاست کو بنانے کے لیے آج وہ سورگ میں بیٹھے ہوئے کتنے مایوس ہوں گے شاید اس بات کا اندازہ ہماری جنتہ نہیں لگا رہی ہے اور میں جنتہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نیتہ چنیے تاکہ ڈوگروں کو فخر ہو سکے کہ ان کی نمائندگی ان کے لیے لڈٹ رہی ہے جو گھٹنے ٹیکنے والے ہیں جو آتم سمرپن کرنے والے نیتہ ہیں اس وقت جبکہ لوگوں کو ان کی ضرورت تھی انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے سرکار کے سامنے کوئی ای ڈی سے ڈرہ ہوا ہے کوئی سی بی آئی سے ڈرہ ہے کوئی انکم ٹیک سے ڈرہ ہوا ہے کسی کو اپنا ذاتی لالچ ہے